بہت سال پہلی کی بات ہے جب انسانی آبادی اس قدر زیادہ نہیں تھی سب ہی گاؤں بہت چھوٹے سے ہوا کرتے تھے زیادہ در گاؤں میں صرف 20-30 گھر ہی مشکل سے ہوتے تھے ورنہ اکثر تو یوں بھی ہوتا تھا کہ 10-15 گھر ہی ہوتے اور وہ سارے ایک ہی برادری کے ہوتے تھے جن گھرانوں نے مل کر ایک گاؤں بنا رکھا ہوتا تھا کیونکہ انسانی آبادی بہت کم تھی اور ویرانے بہت زیادہ تو ہر طرف ہر ویرانے میں جننات رہائش بذیر تھے اگرچہ وہ آج کے دور کی طرح انسانوں کو نظر تو نہیں آتے تھے لیکن قوی امکان یہی تھا کہ ہر ویران جگہ پر بہت زیادہ جننات آباد ہے اور شاید ان کے خاندان کئی صدیوں سے وہاں پر آباد تھے شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ جننات کے عمرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں یہ جلدی نہیں مرتے کئی کئی سالوں تک زندہ رہتے ہیں اچھا تو یہ فیصل آباد کے ایک نواہی علاقے کی بات ہے وہاں پر چند چھوٹے چھوٹے صدیہات آباد تھے انہی میں سے ایک گاؤں میں جہاں پر تقریباً کل اٹھارہ گھر آباد تھے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر بہت وسیع جگہ بلکل ہی ویران پڑی تھی وہاں پر کوئی انسانی آبادی موجود نہ تھی اور نہ ہی گاؤں والوں نے اس امین کو کاشت کرنے کی کوشش کی تھی یہ کسی اور طرح سے استعمال میں لانے کی بھی کوشش نہیں کی گئی تھی کیونکہ جہاں پر لوگوں نے گھر بنا رکھے تھے ان کے ساتھ ہی اتنی زیادہ زمینیں تھی کہ وہ لوگ ان پر ہی کاشت کاری کرتے اور اپنی ضروریات کا ناج حاصل کر لیتے خرید و فروغ کا یہی سلسلہ تھا اگر کسی کے پاس چینی ہے اور اسے گندم چاہیے تو وہ چینی دے کر گندم خرید لیا کرتا وہ سب نے پیسوں سے چیزیں خریدنے کا رواش بلکل بھی نہیں تھا اور ویسے بھی لوگ ایک دوسرے کے بہت زیادہ مددگار تھے اور ایک دوسرے کا بڑا احساس کیا کرتے تھے چنانچہ کسی کو بھی مالی پریشانی بلکل بھی نہیں تھی دودھ دہی کے لیے اور گوشت کے لیے لوگوں نے گھروں میں بکریاں بھینسے اور مرگیاں وغیرہ پال رکھی تھی چنانچہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی ایک زبردست بات یہ بھی تھی اور دروازے کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کیونکہ چوری چکاری کا زمانہ ہی نہیں تھا لوگ پر سکون تھے ویسے اس قدر سہولیات تھی اور نہ ہی اس قدر مال و ذر کے فراوانی تھی لیکن پھر بھی سکون ہی سکون تھا کیونکہ لوگوں کے دل سکون میں تھے اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خیرپور کے گاؤں کے ساتھ ہی کافی زیادہ جگہ بلکل بے آب گیاں پڑی تھی وہی پر جنات کے کچھ خاندان صدیوں سے آباد تھے ان کی کئی نسلیں وہاں پر موجود تھیں انسانوں کے نزدیک تو وہ بلکل ویران جگہ تھی مگر در حقیقت وہاں پر جنات کی آبادی نے جنگل میں منگل کا سما بنا رکھا تھا وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں پر رہتے چلے آ رہے تھے جنات اور بھی اطراف کی ویران جگہ پر آباد تھے لیکن یہاں پر جنات کا ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جو کہ جنات کے کافی زیادہ قبائل کا سردار قبیلہ تھا ان میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا اور ان سرداروں کا بھی ایک سردار ہوتا یہاں پر جو قبیلہ آباد تھا وہ تمام چھوٹے جنات کے قبائل کے سرداروں کے سردار کا قبیلہ تھا اس بڑے قبیلے کے سردار کا نام سلوانہ تھا اس وقت سردار سلوانہ کے گھر بہت پریشانی چاہی ہوئی تھی سب جنات کے چہروں پر شدید پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سردار سلوانہ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے ہوا کچھ ہی ہوتا ہے کہ ایک دن سردار سلوانہ اپنی مہانا درباری نشست کے لیے دربار لگائے بیٹھا تھا اس کے آنے والے باقی کے سردار قبیلوں کے سردار وقفے وقفے سے دربار میں پہنچ رہے تھے سردار سلوانہ نے مہینے کی کارکردگی کی ریپورٹ سردار سلوانہ کو جمع کروانی تھی کچھ مشورے ہونا تھے اور کچھ تجاویز پیش کی جانی تھی کچھ مشاہد کچھ مسائل کا ذکر کیا جانا تھا تاکہ ہر قبیلے کو بہتر سے بہتر زندگی دی جا سکے اور کسی کو بھی کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے اگلے ایک ماہ کا پورا لاحے عمل اسی درباری جلاس میں تیہ کیا جانا تھا بس دو سردار جن پہنچنے ہی والے باقی رہ گئے تھے اور اس کے بعد دربار کی کاروائی کا آغاز کر دیا جانا تھا سردار سلوانہ کے چار ذاتی غلام دو اس کے پہلوں میں کھڑے تھے اور دو اس کے بالکل پیچھے کھڑے تھے وہ بیچینی سے انتظار کر رہے تھے کہ جلد جلد باقی کے دو سردار جن بھی حاصر ہو اور دربار کی کاروائی کا آغاز کیا جا سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان چاروں غلاموں میں سے یہ غلام کی بیٹی کی شادی تھی اور یہ اجلاس کسی خاص ہو جائے کہ باعث مہینے سے ایک تاریخ پہلے ہی منقلد ہو گیا تھا سو ان غلاموں جننات کی بیچینی درست تھی وہ جلد جلد درباری امور سے فارغ ہو کر شادی میں جانا چاہتے تھے باقی کے دو سردار جنوں کا انتظار کرتے کرتے مقررہ وقت سے پندرہ منٹ اوپر ہو گئے سردار سلوانہ نے باقی سب سے ان دو سردار جننات کے بارے میں پوچھا لیکن سب نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ انہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں چلو یوں کرتے ہیں کہ پھر ہم آج کے درباری کاروائی کا آغاز کرتے ہیں لیکن ایک جن نے اپنی رائے دی کہ ہمیں وزید دس منٹ انتظار کر لینا چاہیے بہت سکتا ہے کہ وہ آ جائیں راستے میں وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہوں گے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ورنہ آج تک وہ دونوں کبھی بھی مقررہ وقت سے تاقیر سے نہیں پہنچے باقی سردار جنوں نے بھی اس کی حمایت کی تو سردار سلوانہ نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم لوگ کہو مزید دس منٹ انتظار کر لیتے ہیں ویسے اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی سردار جن مقررہ وقت سے ایک منٹ بھی دیر سے پہنچا ہو کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ سردار سلوانہ وقت کی پابندی کا کس قدر خیال کرتا ہے اور وہ بغیر وجہ کے وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھنے والوں پر شدید برہم ہو جائے کرتا تھا رکسر تو اس نے جننات کو سخت سزائیں بھی دی تھی بس اس کے بعد سے ایسا ہو گیا کہ کوئی بھی جن خواہ وہ کوئی عام جن ہو یا سردار جن کسی کو بھی جب جب سردار سلوانہ بلاتا تھا وہ حاضر ہونے میں ایک منٹ کی تاخیر بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر وجہ کے ایک منٹ کی تاخیر کرنا بھی اسے سردار سلوانہ سے سخت ترین سزا دلوا سکتا ہے خیر گھڑی کی ٹک ٹک اپنی رفتار سے جاری تھی وزید پانچ منٹ بیٹ گئے لیکن ان دو جننات سرداروں کی عامت کا ابھی تک کچھ جتا بدا نہیں تھا سب کے چہروں پر بیچینی بہت واضح تھی انہیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس قدر تاخیر کا شکار ہونے پر سردار سلوانہ ان دونوں سرداروں کے ساتھ خدا جانے کیا سلوک کرے گا سردار سلوانہ ویسے تو بہت نیک اور خدا تر سردار تھا لیکن اس کے کچھ اصول انتہائی سخت ہے ان اصولوں کی پابندی میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا چاہے کوئی اس کا اپنا ہو یا غیر کوئی عام جن ہو یا خاص جن ہو کوئی بھی سردار سلوانہ کے اصولوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا تھا ہر ایک کو سردار سلوانہ کے بنایا ہے اصولوں پر عمل کرنا ہی ہوتا تھا برنہ وہ اپنی حساسہ کے لئے تیار رہے اب دس منٹ گزرنے میں صرف دو منٹ رہ گئے تھے سب کے چہروں پر خوب ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کہ اتنے میں چند آگ کے شولے رکھائی دئیے دربار میں موجود ابھی سردار جنوں نے خدا کا شکر کیا کہ وہ دونوں سردار جن آخر کار آ گئے ہیں سب کے چہروں پر اتمنان اور سکوم کی کیفیت نظر آنے لگی سردار سلوانہ نے انتظار تو کر لیا تھا لیکن اب اسے شریف خصہ آ رہا تھا وہ بھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے وہ شولے بلکل ایک چھوٹی گولی کے سائز کے ہو کر اس کے دونوں کاندوں کے درمیان جا پہ وست ہوئے اور سردار سلوانہ ایک دم سے اپنے منقش اور بیش بہا قیمتی تخص سے نیچے جا کے رہا دربار میں موجود سبھی سردار جن ایک دم حق کا بکہ رہ گئے کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر ایک دم سے یہ سردار سلوانہ کو کیا ہو گیا ہے وہ شولے پتہ نہیں کس قسم کے تھے اور کہاں سے آئے تھے کوئی بھی نہیں جانتا ادھر دربار میں موجود سب درباری اور باقی منازمین یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ شولے دراصل وہ دو نا پہنچنے والے سردار جنات ہیں لیکن وہ شولے تو آ کر سلوانہ سردار کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ادھر موجود کسی کو بھی کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکا سو سبھی جن سردار اپنی اپنی جگہوں پر حیران اور پریشان بیٹھے تھے کن جنات نے آگے ہو کر سردار سلوانہ کو سہارا دے کر اوپر اٹھایا اس کے بعد سردار سلوانہ کے ملاسم اس کو اس کے ساتھ ہی کمرے میں لے کر چلے گئے اور اسے بستر پر لٹا دیا ادھر خواتین جنات میں بھی یہ بات پھیل گئی تھی کہ سردار سلوانہ کو دو شولے لگے ہیں لیکن ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شولے کس قسم کے تھے اور کہاں سے آئے تھے ہر طرف افطرہ تفریح مچ گئی تھی اب دربار کا کسی کو کوئی ہوش نہ رہا اور نہ ہی کوئی اب کوئی ان دو جنات کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ آج ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے جلد ہی شاہی حکیم کو گلالیا گیا جن حکیم نے سردار سلوانہ کا اچھی طرح سے معاینہ کیا لیکن حکیم صاحب کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخری کس قسم کے شولے لگے ہیں اور وہ اچانک سے سردار سلوانہ کو بے ہوش کیسے کر رہے ہیں کیونکہ سردار سلوانہ خود بھی کافی زیادہ طاقتوں کا مالک تھا اس کے ماتے پر پریشانی کی لکیریں واضح ہو رہی تھیں تھوڑی دیر وہاں خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد شاہی حکیم نے سردار سلوانہ کے سارے ملازمینوں اور گھر والوں کو کمنے سے باہر نکل جانے کا کہا اس نے ان سب سے کہا کہ میں تنہائی اور سکون سے سردار کا معاینہ کرنا چاہتا ہوں اب اندر خواب کا میں صرف حکیم صاحب کے چار اسسسٹنٹ ہی موجود تھے اور باقی کے سب لوگ باہر چلے گئے تھے تھوڑی دیر حکیم صاحب سردار سلوانہ کا خوب معاینہ کرتے رہے لیکن کچھ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تھک ہار کر انہوں نے کچھ دوائیاں تجویز کی ان کی ایک اسسسٹنٹ نے ایک تھیلے سے وہ دوائیاں نکال لی اور سردار سلوانہ کے بستر کے ساتھ پڑی ہوئی میز کے اوپر رکھ دی اس کے بعد سردار سلوانہ کی بیگمات اور باقی کے گھر والوں کو بلا لیا گیا حکیم صاحب نے ان سے کہا کہ یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے کہ ابھی مجھے سردار سلوانہ کے مسئلے کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن میں آتا رہوں گا اور میں اس کے بارے میں وزید تحقیق کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں نکل کر سامنے آ جائیں پلحال وقتی طور پر میں سردار سلوانہ کی طبیعت کی بحالی کے لیے اور انہیں ہوش ملانے کے لیے کچھ دوائیاں تجویز کر رہا ہوں ان کا طریقہ کار میں آپ کے ملازمین کو سمجھا دوں گا اور ہاں آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کے کمرے سے باہر اس چیز کی خبر نہیں جانی چاہیے کہ سردار سلوانہ کی بیماری میری سمجھ پر نہیں آئی ورنہ فساد کا خطرہ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردار سلوانہ اپنے اصولوں کا اس قدر پابند تھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سردار بغاوت نہ کر دے تو بغاوت سے بچنے کے لیے ہمیں اس راست کو یہی پر محدود رکھنا ہے شاہی حکیم کی بات سن کر سردار جن کے اہل خانہ نے اس بات میں سرحرا دیا اس بات سے سب بہت زیادہ پریشان تھے دن گزرتے جا رہے تھے حکیم صاحب وقفے وقفے سے آتے لیکن ابھی تک وہ ان سوالوں کا کوئی سرہ نہیں دون پائے تھے دوائیوں سے البتہ اب یہ ہو گیا تھا کہ سردار سلوانہ ہوش میں آ گئے تھے لیکن ابھی تک وہ بات وغیرہ کرنے سے قاسر تھے انہوں نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ اپنا جانشی اپنی بیٹی کو مقرر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں کسی نے کسی کو تو ان کی سرداری یعنی انتظام سنبھالنا ہی تھا اور ان کے قبیلے میں رواز تھا کہ سردار کی اولاد ہی میں سے کوئی نہ کوئی سرداری کے لیے منتقب کیا جاتا ہے چاہے وہ کم عمر ہی کیوں نہ ہو کسی بھی قسم کا انہونا واقع ہونے کی صورت میں سردار کی تمام بیگمات میں سے کوئی بھی سردار بننے کا حق نہیں رکھ دی چنانچہ سردار کی اکلوتی بیٹی گلودن ہی سرداری کا سارا نظام سنبھالنا تھا وہ اس سب کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی اس کی سہیلیاں وغیرہ تو اس کی قسمت پر رش کر رہی تھے مگر جنزادی گلودن سخت افسردہ تھی کہ اس کے باق کو اچانک ہی کس بیماری نے آن لیا ہے کسی کو اس حملے کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے کسی بھی جن پر اس طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا اب یہ بالکل ایک نئی چیز تھی اور اس نے سردار سلوانہ کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا وہ تو صرف اشارے کر سکتا تھا یا سہارے کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا لیکن کچھ اس کی قسمت پر رش کر رہی تھی کہ اتنی کم عمری میں ہی اس کو اتنے زیادہ قبیلوں کی سردار بننے کا موقع مل گیا ہے اب تو اس کے خوب مسے ہوں گے اور وہ جیسے چاہی کی راج کرے گی لیکن اس سب کے برعکس شہزادی گلودن بے حد پریشان تھی وہ ابھی ان انتظامی امور میں نہیں پڑنا چاہتی تھی اور دوسری طرف اس اپنے بیمار باق کی بہت زیادہ تکلیف تھی شاید اگر وہ ایک مناسب طریقے سے مناسب وقت اور پر سردار بنتی وہ تو اس کے پورے انتظامات کے ساتھ تاش پوشی کی جاتی اور شاید وہ بھی بہت خوش ہوتی اور یہ اعزاز ملنے پر خوشی سے پھول لینا سماتی لیکن اب حالات بالکل ہی مختلف تھے پورے محل پر ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر کوئی مر گیا ہے سارے محل پر ہر لمحہ ایک عجیب سا سوک چھایا رہتا ہے وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ چپکے چپکے سے گزرتا چلا جا رہا تھا آج جنزادی گلبدن کو انتظامی امور سنبھالتے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کرتی تھی کہ کسی کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ ہو لیکن پھر بھی اپنے باپ سردار سلوانہ کی نسبت تو وہ ابھی بالکل ہی ناتجربہ کار تھی اسی لیے کچھ نہ کچھ گربڑ ہو ہی جاتی تھی اس سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود کوئی غلطی ہو ہی جاتی اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ ایک دم سے سارے انتظامی امور کیوں سے خوب سمجھ آ جائے اور وہ اپنے باپ سلوانہ کی طرح سے پورے روب اور دب دبے اور اختیارات کے ساتھ تمام قبائل پر حکومت کر سکے ویسے بھی کچھ سردار جن ایسے تھے جو اسے اس کی کم عمری کی وجہ سے بھی کوگل نہیں کرنا چاہتے تھے ایک دن دربار کی کاروائی کے دوران ہی ایک سردار نے اس کے کچھ فیصلوں پر انگلی اٹھائی ویسے تو اس کی کیے گئے وہ فیصلے ہر طور سے ٹھیک تھے لیکن پھر بھی جب ایک جن اس پر تنقید کرنے کی حمد کر لی تو آہستہ آہستہ باقیوں کو بھی شے ملنے لگی دربار کا محول اچھا خاصا گرم ہو گیا تھا بڑے مشکل سے جنزادی کے غلاموں نے درباریوں کو تھنڈا کیا اور انہیں سختی سے درباری آداب پر کے نتائش کے ذمہ دار خود ہوتے اب اس سے یہ تو ہو گیا تھا کہ وقتی طور پر سبھی دربار اور جن سردار خاموش ہو گئے تھے لیکن آخر وہ کب تر خاموش رہ سکتے تھے ایک دفعہ آواز اٹھ چکی تھی اور بے عدبی کر دی گئی تھی تو اب تو غالب امکان تھا کہ بار بار ایسا ہو سکتا تھا اسی خدشے کے پیشے نظر جنزادی گلبدن بہت پریشان دی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اکیلی اس سارے مسئلے کا حل کیا نکالے کوئی بھی قابل وروسہ جن اس کا ہم نوا نہیں تھا اسے تو کوئی مخفص مشورہ دینے والا بھی نہیں تھا اس کی ماں کو انتظامی امور سے بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی سردار سلوانہ نے اس دوران کبھی درباری معاملات کے بارے میں گھر میں بات چیت کی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ اکثر وہ اس طرح کی گفتکو کرتو لیا کرتا تھا لیکن اس کے اکلاتے ہونے کی وجہ سے سبھی جانتے تھے کہ وہی سردار سلوانہ کی جانشین ہے وہ بھی اس وقت اس قدر سمجھ دار نہیں تھی کہ چیزوں کی تہہ تک پہنچ کر معاملہ سلجھا لیتی رہی بات سردار کی باقی بیگمات کی تو ان کی تو بات ہی رہنی دیجئے سردار سلوانہ کی بیگمات جنزادی گلبدن سے حسد کا شکار تھی ان میں سے کچھ تو جان بوچ کر درباری جن سرداروں کی حوصلہ افضائی کرتی تھی تاکہ وہ جنزادی گلبدن کی حد تک کریں اور اس طرح سے وہ جنزادی گلبدن سب کے لیے اور اپنی ماں کے لیے خاص طور پر زلت کا باعث بن سکے اور سردار سلوانہ کی اچانک بستر سے لگنے اور جنزادی گلبدن کی اچانک سے سردار بننے کی وجہ سے بہت زیادہ کچھ تو پیچ و تاک کھا رہی تھی انہوں نے پہلے سے تیکر رکھا تھا کہ وہ جنزادی گلبدن کو کسی بھی طرح سب اپنے راستے سے ہٹا دیں گی لیکن تقدیر کے آگے ان کی یہ چال ناکام ہو گئی سردار سلوانہ پر یہ اچانک حملہ اور پھر یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ وہ بلکل ہی باقل آ کر رہ گئی تھی اور کسی قسم کی کوئی انتقامی کاروائی نہیں کر سکی اس بات کاب انہیں بہت قلق تھا جنزادی گلبدن کی اپنے ماں شوہر کی بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی وہ اپنے شوہر کی چہیتی اور لادلی بیوی تھی باقی کی بیگمات کے لئے تو سردار سلوانہ پہلے سے ہی جیسے بہت زیادہ غیر اہم ہو چکا تھا کیونکہ وہ قلبدن کی ماں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا تو انہیں اس کے اس طرح بستر پر لگ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی بیماری کی کوئی خاص پریشانی تھی سب کے سامنے تو وہ بھی اسی طرح دکھاوا کرتی کہ جیسے وہ بھی بہت پریشان ہے لیکن درحقیقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا اب جنزادی گلبدن کی ماں کی صحت بھی دن با دن گرتی جا رہی تھی وہ اپنے شوہر کے غم میں بہت پریشان رہنے لگی تھی البتہ جنزادی گلبدن نے اپنی ماں کو کئی بار سمجھانے کی اور دلاسہ دینے کی کوشش کی ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کی ماں لیکن آگے سے بس ہوں ہاں کر دیتی اور پھر شاید وہ شوہر کو اس طرح سے اچانک بستر پر پڑے دیکھتی تو اس کو یوں بے بس اور لاچار دیکھ کر پھر سے اپنا حوصلہ کھو دیتی تھی جنزادی گلبدن کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھری دنیا میں ایک دم سے اکیلی ہو گئی ہے وہی شہزادی جو پہلے ناز و انداز و ریش و عشرت میں مشغول تھی اب ایک دم سے جیسے دیکھتے ہی دیکھتے سورج کے آئے نیچے ننگے سر اور ننگے پاؤں آن کھڑی ہوئی تھی اسے کسی بھی طرح اپنا آپ نظر نہیں آ رہا تھا کوئی جائے پناہ اس کے لئے نہیں بچی رہی اس کی سہیلیاں تو سہیلیاں بھی آہستہ آہستہ کر کے ساتھ چھوڑ دی جا رہی تھی دراصل جنزادی گلبدن کی سہیلیاں اس کا ساتھ چھوڑ نہیں رہی تھی بلکہ وہ خود ہی نامحسوس انداز سے ان سے پیچھے ہو گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ساری بھی اس سے حسد کا شکار ہو گئی تھی اس قدر کم عمری میں اس کو اس قدر زیادہ اختیارات سے مل گئے تھے وجہ بھلا کیسی ہی تھی لیکن پھر بھی وہ حسد کا شکار تھی وہ جب اسے اس قدر کم عمری میں شہانہ انداز و ادوار اور شاہی ڈھاٹ بھاٹ اور آن بان کے ساتھ دیکھتی تو ان کے دل چل کر خاک ہو جاتے وہ سب شہزادی گلبدن کو تخت پر بیٹھے دیکھتی اور بڑے بڑے جنن سرداروں کو اس کے آگے تعظیم کے ساتھ جھگتے ہوئے دیکھتی تو اس کی آنکھ کے ایک اشارے کے ساتھ سب خاموش ہو جاتے تو ان کے دلوں میں حسد کی آگ اور زیادہ دیس ہو جاتی پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے جنزادی گلبدن ان سہیلیوں کی میٹھی زبانوں کے بیش اور زہر خون احساسات سمجھنے لگی تو پھر اس نے خود کو ان سے الگ کر لیا اس نے سوچا کہ دوستوں اور دشمنوں کے جرمت میں رہنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ وہ تنہائی کو جھیل لے اس طرح ایک دن کا ذکر ہے کہ جنزادی گلبدن بہت پریشان تھی وہ ساری چیزوں کے بارے میں سوچ کر اپنے ذہن کو تھکا رہی تھی کہ آخر وہ تن تنہا یہ سب کیسی کر پائے گی جب وہ بہت زیادہ تھک گئی اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تب وہ اٹھی اور اوپر آسمانوں کی جانب پرواز کر گئی کافی دیر ادھر ادھر آسمان میں اڑتے رہنے کے بعد جب اسے بہت زیادہ تھکن محسوس ہوئی تو ایک درخت پر آ کر بیٹھ گئی اس طرح وہ ایک ننی خوبصورت سی چڑھیا کے روپ میں تھی جہاں انجنات کی آبادی تھی یہ اس طرح قدرے ہٹ کر ایک نسبتاً آباد علاقہ تھا یہاں بھی ابھی اتنی زیادہ انسانی آبادی تو نہیں تھی البتہ یہ علاقہ بلکل ویران بھی نہیں تھا وہاں اس نے دیکھا کہ ایک مسجد تھی یہ شہزادی گلبدن کو نہیں معلوم تھا اور اس کے بلکل ساتھی ایک چھجہ سا لگا ہوا تھا جہاں پر چھاتے کے نیچے کچھ آزار اور کچھ چوتے پڑے ہوئے تھے یوں لگتا تھا کہ وہ سارا سامان کسی موچی کا ہے شہزادی گلبدن ان آزاروں کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگی اسے یہ سب اس قدر حیرت انگیز لگ رہا تھا کہ وہاں یہ سب دیکھتے ہوئے وہ وقتی طور پر اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی کہ وہ کن مسائل میں الجی ہوئی ہے اب وہ صرف ان آزاروں کو دیکھ رہی تھی جو سے بہت دلچسپ لگ رہے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ نا جانے یہ سب کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں کتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد سے نکلا اور باہر اس نے اپنے جوتے پہنے اتر ادھر دیکھے بغیر اسی چھجے کی جانے با رہا تھا وہ نوجوان اپنے سر سے پگری اتارتے ہوئے سائٹ پر رکھتے ہوئے ادھر ایک طرف پڑی ہوئی گتی پر بیٹھ گیا اور اب اپنے سامنے پڑے آزاروں میں سے ایک آزار اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پاس ہی پڑے ایک جوتے کو اس کی مدد سے مرمت کرنے لگا اب پہلے سے زیادہ گل بدن کو یہ منظر بڑا پر لطف لگ رہا تھا جب وہ آزار سے جوتے پر کیل ٹھوک رہا ہوتا تو اس سے پیدا ہونے والی آواز سے اسے بڑا لطف آ رہا تھا اور وہ اس کو ایسے سن رہی تھی جیسے کوئی بانسوری سے سر نکال رہا ہو اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دوپہر ختم ہوئی اور پھر شام ہو گئی اور ہر طرف رات کی تاریخی بڑھنے لگی اتنے میں موسم بدلہ اور ہوا میں خنکی سی پیدا ہو گئی اور تھوڑی دیر میں بارش کی بھوندیں ٹپ ٹپ کرتے ہوئے نیچے زمین پر گرنے لگی جب چونک کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سیاہ بادلوں میں رکھا ہوا تھا آسمان پر کوئی بھی ستارہ موجود نہیں تھا وہ موچی بھی جلدی جلدی اپنے سامان کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا اس نوجوان اس نوجوان موچی نے پاس پڑی گٹھری کے ڈبے میں اپنے تمام اوزار اور کچھ ٹوٹے اور کچھ مرمت کی ہوئے جوتے رکھے اور اپنی پگڑی سر پر باننے لگا جلدی جلدی پگڑی باننے کے بعد اس نے وہ لکڑی کا ڈبا اپنے سر پر رکھا اور جوتا پہن کر پائیں جانب کو چل دیا اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد شہزادی گلبدن نے بھی اپنا سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو ایک خاص انداز میں آسمان کی طرف اٹھایا اور اپنے سر کو ایک مخصوص ساوی کے ساتھ بھومایا ایسا کرنے سے وہ ایک مضبوط پروں والی چیل کی شکل میں تبدیل ہو گئی چیل بند کر شہزادی گلبدن اپنے محل کی جانے پڑھنے لگی جب وہ اپنے محل کی چھت پر اتری تو دوبارہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اور سیوریوں کے راستے سے نیچے اترنے لگی سب سے پہلے وہ اپنے والد سردار سلوانہ کے کمرے میں گئی جہاں وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر و خنوٹ کی کی حالت میں تھے اس نے ان کو جگانہ مناسب نہ سمجھا ایک ٹھنڈی اہ بھری پھر خاموشی سن کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی جانے پا گئی کمرے میں داخل حکر اس نے دروازہ بند کی اور اپنے بستر پر ڈھے سی گئی جیسے کوئی تھکہ ہارا ہوا شخص گرتا ہے اتنے میں کمرے کا دروازہ نوک ہوا کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا تو شہزادی گلبدن نے اونچی آواز میں کہا کون ہے؟ باہر ملازمہ نے کہا شہزادی صاحبہ کھانا دیار ہے شہزادی نے کہا کہ یہاں کمرے میں ہی لے آو جی حضور کہہ کر وہ ملازمہ الٹے قدموں واپس چلی گئی شہزادی نے لباس تبدیل کیا اور اٹھ کر موہا دھویا پھر وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئی آج وہ باہر جا کر باقی سب کے ساتھ کھانا کھا کر اپنا تھوڑا بہت خوشگوار موٹ خراب نہیں کرنا چاہتی رہی اس کے والے سردار سلوانہ کی باقی کی بیگمات اس قدر پتھر دل خدا جانے کیوں نے وہ یہی سوچ جہی تھی کہ اتنے میں ملازمہ بھی کھانے کے برطن اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی جو کہ انتنا ایک کھانوں سے بھرے پڑے تھے شہزادی نے ایک مشروب اور ایک ڈیش کے سوا باقی سارے کھانے واپس لے جانے کے لیے کہا ملازمہ وہ سب وہ لے کر واپس چلی گئی کیونکہ شہزادی گل بدن کا کھانے کو کچھ بھی جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس نے ایک ڈیش کھانے کے لیے رکھی تھی کیونکہ اس نے سارے دن کا کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا اس نے کھانے کے زبردستی ایک در نوالے اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں کیوں وہ نوالے اس کے حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہے تھے آخر اس نے ہار مانتے ہوئے اٹھ کر قہ کر دی اور دربان کو آواز سی تاکہ ملازمہ آ کر برطن اٹھا لے جب ملازمہ برطن اٹھا کر لے گئی تو شہزادی گل بدن پھر سے اپنے پلنگ پر لیٹ گئے وہ اوپر سر پر موجود چھت کو بھول رہی تھی اصل میں وہ پھر سے ان تمام مسائل میں الجی ہوئی تھی کہ آخر وہ سارے معاملات کیسے دیکھے گی اور کس طرح اتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری کو پورا کر سکے گی ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے والد کی حالت کے مطالق بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا بھی کہ نہیں اور پتہ نہیں کہ حکیم صاحب ان کے والد کے مرز کی تشخیص کر بھی سکیں گے کہ نہیں اس کا دماغ وہ سلسل یہی تانے بانے بننے میں مصروف تھا لیکن اسے کوئی سراخ مل نہیں رہا تھا انہی خیالوں میں وہ الجی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں وہی منظر اُبھرنے لگا جو اس نے مسجد کے قریب درق پر بیٹھے دیکھا تھا جہاں ایک موچی اور اس کے جوتے پڑے ہوئے تھے یہ خیال اس کے ذہن میں اُبھرتے ہی اس کے چہرے پر عجیب طرح کے سکون کے آثار رونمہ ہونے لگے اور وہ پھر سے تمام اُبھنے بھول کر اُدھر درخت پر گزارے وقت کے بارے میں سوچنے لگی اگلے روز شہزادی گلودن نے جلدی سے ساری ضروری انتظامات دیکھے اور اپنے ماتحدوں کو ضروری ضروری ہدایات دی اور خود جلدی سے تیار ہونے لگی اس نے اپنا مخصوص لباس پہنا جو وہ اکثر باہر نکلتے ہوئے پہنا کرتی تھی وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئے اور مخصوص انداز میں اپنے دونوں بازو آسمان کی طرف اٹھائے اور سر کو ایک خاص انداز میں چھٹکا ایسا کرنے سے وہ ننی سنہری چڑیا بن گئی اس نے اپنے دونوں پر پھیلائے اور پھر سے آسمان کی جانب پرواز کرنے لگی وہ اسی مسجد کی جانب اُڑ رہی تھی جہاں وہ درخت پر پچھلے دن اُدری تھی جب وہ اسی درخت کے پاس پہنچی تو اس نے اپنا رخ زمین کی طرف کر لیا اور وہیں اس درخت کے ایک قدر نچلی شاخ پر آ کر بیٹھ گئے اس نے اس چھاتے کے نیچے دیکھا تو وہ نوجوان موچی وہیں بیٹھا تھا ایرد گرد سے بے نیاز اپنے کام میں مشغول اور آزاروں کے ساتھ چھیر چھاڑ کر کے وہ اپنا کام کیے جا رہا تھا لیکن خیر جو بھی کر رہا تھا شہزادی قلبدن کے لیے یہ سارا منظر بہت ہی پرلکت تھا کم از کم یہاں آ کر وہ اپنے کافی تفکرات سے آزار ہو جائے کرتی تھی دیشت تھوڑے وقت کے لیے ہی سہی کچھ دیر گزری تھی کہ مسجد کے سپیکر سے آزار کی آواز آنے لگی اللہ اکبر اس نوجوان موچی نے آواز سنتے ہی اپنے آزار نیچے رکھے پھر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جوتے بہن کر مسجد کے جانے پڑھ گیا مسجد کے نل سے اس نے وضو کیا اور امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا شہزادی قلبدن اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ درخت سے اڑ کر مسجد کی منڈیر پر آ بیٹھی اس نے کبھی کسی کو یوں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ خود مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی کبھی اس کا آج سے پہلے کسی مسلمان سے واسطہ پڑھا تھا وہ اپنے والد کی تندرستی کے دوران یوں تنہا کسی انسانی عبادی کی جانب کبھی نہیں آئی تھی سب لوگ وہاں جس انداز سے نماز کے ارکان ادا کر رہے تھے اسے یہ منظر بڑا ہی سکون دے رہا تھا اتنے میں امام صاحب نے السلام علیکم کہا امام صاحب نے دائیں کاندے کی طرف اپنا چہرہ موٹتے ہوئے السلام علیکم کہا اور پھر اسی طرح بائیں کاندے کی طرف یہی عمل اور الفاظ سورائے اس کے بعد سب نمازی اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا جانے کیا کر رہے تھے شہزادی قلبلن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اس سارے منظر کو بڑی دلچشپی سے دیکھ رہی تھی تھوڑی دیر ہی کے بعد وہاں موجود سب لوگ آہستہ آہستہ کر کے کل کی طرح مسجد سے باہر آنے لگے اور اپنے اپنے جوتے پہنتے ہوئے باہر مختلف راستوں پر جانے لگے وہ نوجوان بھی باہر آ گیا وہ سیدھا اپنے چھاتے کی جانے بایا وہیں پر اس نے اپنے مخصوص انداز پر اپنے سر سے پگڑی اتار کر دائیں طرف رکھی اور اپنے کام میں مشکول ہو گیا وہ اپنی خطوری سے جیسے جیسے ضرب لگا تھا شہزادی قلبلن نے ایک میکان کی انداز میں اپنے سر کو دھننے لگ دی اسے آواز کسی دلکش موسیقے سے کم نہیں لگ رہی تھی آج بھی اسے وقت گزرنے کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا جب موچی نے اپنا سامان زمیٹ کے ڈبے میں ڈالا اور اپنے سر پر پگڑی رکھ کر پھر لکڑی کے ڈبے کو اپنے سر پر رکھ کر جانے لگا تو تب شہزادی قلبلن کو احساس ہوا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور وہ تب سے ادھر بیٹھی اسی کو دیکھے جا رہی تھی پھر وہ بھی چلتی سے آسمان کے جانے بڑھنے لگی کیونکہ آج اسے بھی کافی دیر ہو گئی تھی آج اسے کل سے بھی زیادہ دیر ہو گئی تھی کیونکہ کل تو موسم بھی خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آج کی نسبت کل وقت سے گھر پہنچ چکی تھی خراب موسم کی وجہ سے اس موچی نے اتنا سارا سامان جلدی جلدی سمیٹ لیا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا مگر اب تو اندھیرہ بھی اس قدر بڑھ چکا تھا کہ دکھائی بھی مشکل سے دے رہا تھا خیر وہ بڑے خور سے دیکھتے ہوئے اڑتے جا رہی تھی آخر وہ اپنے مکان کی شد پر پہنچ گئی پھر اسے اپنے مخصوص انداز میں دونوں بازو ہوا میں بلند کی اور سر کو مخصوص انداز میں جھٹکہ دے کر دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ گئی اپنے کپڑوں پر ہاتھ میٹے ہوئے سیڑھیوں کے جانے بڑھنے لگی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اسے اپنے والد کے کمرے سے کچھ آوازیں آتی ہوئی محسوس ہوئی جب وہ سردار سلوانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس سے وہاں حکیم صاحب کو موجود پایا اس کی والدہ بھی وہاں پر موجود تھی اور پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی حکیم صاحب آنکے بند کیے سردار سلوانہ کی نفس پکڑے کھڑے تھے پھر ایک دم ان کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوئے اور چھٹکے سپنے آنکھیں کھول دی جیسے ہی ان کی نظر دروازے پر کھڑی شہزادی گلبدن پر پڑی تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہاں ٹوبری اور وہ بولے سردارنی صاحبہ آپ کے لئے میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جسے سن کر آپ خوشی سے نحال ہو جائیں گی شہزادی گلبدن نے جلدی سے کہا بتائیے نا کیا بات ہے حکیم صاحب نے کہا کہ میں دور پہاڑوں پر اس مرز کی کھوچ کی لے گیا تھا وہاں پر کچھ تحقیق کر رہا تھا کہ وہاں ایک بزرگ سے میری ملقات ہوئی جنہوں نے مجھے بتائے کہ اس طرح کواقعہ ایک بار پہلے بھی ہوا تھا جب میں نے انہیں سارا ماجرہ بتایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مریض کی نفس چیک کریں جب تم اس کی نفس پر ہاتھ رکھو گے تو تمہیں ایک عجیب سی سرسراہت محسوس ہوگی جیسے کوئی کونے سے پانی نکال رہا ہے اسی مرز میں لاحق ہوا تھا اس سے سینے میں ایک عجیب قسم کی جلن پیدا ہوتی ہے اور خون کی گردش عجیب طرح کی ہو جاتی ہے جس سے اس کا مرز کا وجود حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے اور اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگتی ہے اور جب میں نے یہاں آکر سردار سلوانہ کا موینہ کیا تو بلکل ویسی ہی علامات موجود پائیں بس اب میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے ہدایت دیکھ کر اور ان کی بتائی ہوئی معلومات اور طریقہ علاج کے مطابق سردار سلوانہ کا علاج کروں گا اور یہ بہت جل سے ہتیاب ہو جائیں گے سردار نے یعنی کہ شہزادی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اسے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ اس کے والد صاحب بہت جل سے ہتیاب ہو جائیں گے اور جو انتظام تاری کے معاملات کو دیکھنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوئی تھی اس سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی اس نے حکیم صاحب کو علاج کرنے کے لئے یہی محل میں رہنے کے درخواست کی جیسے شاہی حکیم نے بخوشی قبول کر لیا شاہی حکیم کی تسلی کی وجہ سے اب شہزادی قلبدن کی سر سے تقریباً سارا بوجھ اتر چکا تھا اب وہ انتظامی امور کے حوالے سے بھی اس قدر پریشان نہیں ہو رہی تھی اور سے باقی جن سرداروں کے ان کے خلاف کی جانے والی سازشوں سے بھی اب کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب ضرور اس کے والد بلکل ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس اپنے ہودے پر آ جائیں گے اور سارے انتظام بلکل ویسے ہی چلنے لگیں گے رات کو کیونکہ اس کے سر پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا تو وہ انتہائی پرسکون نیند سوئی اگلے دن بھی اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی سارا دن اس کا بہت ہی پرسکون گزرا آج اسے اس موچی کے قریب والے درخ پر جانے کا خیال بھی نہیں آیا رات کو اگدم سے اسے خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اچھا کل سوچوں گی ویسے بھی وہ تو وہاں اپنی ذہنی بریشانیوں سے بچنے کے لیے جائے کرتی تھی اب چونکہ اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا تو وہاں جانے کی بھی اسے کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی چند دن یوں ہی گزر گئے ایک دن وہ یوں ہی فارغ تھی کہ سہیلیاں تو اب اس کی تھی ہی نہیں کہ جن کے ساتھ وہ وقت گزار سکتی اس نے سوچا کیوں نہ وہ آج اس درخت کا جکر ہی لگائے یہی سوچ کر وہ اوپر چھت پر آ کر ننی چڑیا کے روپ میں آئے اور اسی درخت کی جانب پرواز کرنے لگی جب وہ ادھر پہنچی تو دیکھا کہ ادھر چھاتے کے نیچے نہ تو موچی موجود تھا نہ ہی اس کا سامان وہاں پر آر تھا اس نے سوچا موچی ہو سکتا ہے اندر مسجد میں گیا ہو لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ مسجد میں گیا ہو تھا تو اس کا سامان تو یہی موجود ہونا چاہیے تھا وہ تھوڑی دیر اسی کشمہ کشمے رہی پھر وہاں سے واپس اپنے محل میں آ گئی وہ واپس سو آ گئی مگر اس کا دھیان بار بار بھٹک کر اسی موچی کی طرف جا رہا تھا اس نے سوچا کہ وہ کل دوبارہ ادھر جائے گی اور پتہ کرے گی کہ وہ موچی آخر اچانک کہاں چلا گیا پھر اس نے سوچا کہ کاش وہ موچی کل ادھر موجود ہوتا یہی سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی اور سو گئی اگلے دن وہ وہاں جانے کے لیے بہت بہتاب تھی اس نے چند ضروری کام جلدی سے نمٹائے اور چند ضروری ہدایات ملازمین کو دے کر وہ محل سے نکل آئی اگلے دن وہ وہاں جانے کے لیے بہت بہتاب تھی اس نے چند ضروری کام جلدی سے نمٹائے اور چند ضروری ہدایات ملازمین کو دے کر محل سے نکل آئی اس نے جت پر آ کر فوراں سے اپنا روپ بدلا اور اڑتی ہوئی اس درخت پر جا پہنچے لیکن اس درخت پر پہنچ کر جب اس نے موچی کے چھاتے کی طرف دیکھا تو اسے سخت مایوسی کا سامنے کرنا پڑا کیونکہ وہاں موچی آج بھی موجود نہیں تھا اس نے کافی دیر اس دن وہاں پر اس کا انتظار کیا لیکن جب وہ نہ آیا اور رات کا اندھیرہ پھیلنے لگا تو وہ اپنے گھر لوٹائی وہ سارا دن اور پھر شام کا بھی کافی حصہ اس کے انتظار میں گزار چکی تھی خدا جانے وہ کہاں چلا گیا تھا چند دن وہ انتہائی بیچینی کے عالم میں وہاں جاتی رہی اور یہ دعا کرتی رہی کہ کاش وہ نوجوان اسے وہاں پر نظر آ جائے چند دن وہ انتہائی بیچینی کے عالم میں وہاں جاتی رہی اور یہ دعا کرتی رہی کہ کاش وہ نوجوان اسے وہاں پر نظر آ جائے لیکن خدا جانے وہ کہاں چلا گیا تھا سمجھ پہ نہیں آتا تھا اسے زمین کھا گئی تھی یا پھر آسمان نکل گیا تھا اسی طرح تقریباً بیس پچیس دن گزر گئے شہزاد گل بدن کی بیچینی اب بروج پر تھی اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا پتہ کیسے کرے کہ وہ کہاں چلا گیا شاید اس نے اتنی جگہ بدل لی یہی سوچ کر اس نے اڑکر کے کئی علاقے چھان مارے لیکن اس کا کوئی سراخ نہ مل سکا بہلہ تو وہ اپنے والد کی بیماری اور درباری معاملات کی وجہ سے پریشان تھی لیکن اب وہ اس موچی کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر بھی سخت پریشان تھی دن اسی طرح سے گزرتے جا رہے تھے اسے ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں آتا تھا ویسے تو اسے پہلے اس چیز کا بلکل بھی احساس نہیں ہوا تھا لیکن اب وہ اس موچی کے غیر موجودگی کے وجہ سے اسے جس قدر بیچینی ہو رہی تھی اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کسی قسم کی جذبات میں گرفتار ہو چکی ہے یہ انکشاف اس کے لیے کسی قسم کی جذبات میں گرفتار ہو چکی تھی ایک دن وہ اسی طرح سخت مایوسی کے عالم میں ہی ادھر درخ پر جا کر بیٹھ گئے اس سے وہاں پر بیٹھے کافی وقت گزر چکا تھا لیکن اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے وہ عادتاً وہاں پر بیٹھی رہتی تھی اس خیال کے تحق کہ شاید وہ کبھی تو یہاں پر آئے گا ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ کر یہاں سے جاؤں اور پیچھے سے وہ آئے بس اسی خیال کے وجہ سے وہاں پر بیٹھی رہتی اس دن جب وہ بس واپس آنے ہی والی تھی کیونکہ اس طرح میں بیٹھے ہوئے اسے کافی ٹائم گزر گیا تھا کہ اچانک اسے ایک طرف سے آتا وہ دکھائی دیا جیسی وہ اسے نظر آیا وہ فوراں ہی طرح سے نیچے جا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی جو اشر خوشی کے عالم میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ تو بالکل اپنے اصلی جنزادی والے روپ میں اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی اس نے ایک دم حکا بکا ہو کر اس کو دیکھا اور پھر اچانک گر کر بے ہوش ہو گیا جیسے ہی وہ بے ہوش ہو کر گرا تب شہزادی گھل بدن کو ہوش آیا کہ وہ کیا کر چکی ہے اسے بہت ندامت اور افسوس ہوا لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا وہ جلدی سے واپس اپنے شڑیہ کے روپ میں آئی اور درخت پر جا کر بیٹھ گئی کچھ لوگ ادھر ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو فوراں اس کے پاس آئے کچھ لوگ قریبی مسجد سے ہی پانی کی بوتل بھر کر لائے اور اس کے چہرے پر چیٹے مارنے لگے آخر تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا لیکن وہ چڑھنے پھرنے کے قابل نہیں رہا کچھ لوگوں نے اسے سہارا دے کر چلانا شروع کیا کوئی کہہ رہا تھا اس کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں بیچارے کا کیا ہوگا اب اس کی اکیلی ماں بھی بیچاری کافی دنوں سے بیمار پڑی ہے اور اب یہ بھی بیچارہ بیمار ہو گیا ہے خدا جانے سے اچانک اچھے بھلے چلتے چلتے کیا ہو گیا گل بدن نے یہ باتیں سنی تو اسے سخت افسوس ہوا وہ ان کے سروں پر اڑتی ہوئے اس کے ساتھ چاہ رہی تھی اس کے گھر پہنچ کر لوگوں نے اسے اندر کمرے میں چار پائی پر لٹایا اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے شہزادی گل بدن چڑھیا ہی کے روک میں اور جو بھی جمع پونچی تھی وہ ساری ماں کی بیماری پر لگ گئی اور وہ ابھی بھی مکمل طور پر تندرست نہیں اپائی تھی کہ اب وہ موچی جس کا نام اس کی ماں آویس پکار رہی تھی وہ بھی چار پائی سے لگ گیا اس کی ماں پریشانی سے بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا آخر تمہیں چلتے چلتے کیا ہو گیا وہ کچھ بتانے لگا لیکن پھر شاید ماں کے مزید بیمار پڑھنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا بس یوں ہی پتا ہی نہیں چلا کیسے چلتے چلتے گر گیا کل بدن کو ان کی باتوں سے پتا چلا کہ ان کے مالی حالات کافی خراب ہیں غراب ان کے پاس دواداروں کے بھی کچھ پیسے نہیں ہیں اس نے سوچا وہ خاموشی سے ان کی مدد کر دے گی اب ان کے سامنے آنا تو کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا وہ فوراں سے وہاں سے اڑ کر واپس آئی اور کچھ پیسوں کا بندوبست کر کے وہ واپس اپنے گھر آ گئی ادھر جا کر شہزادی کل بدن نے اس کی ماں کے بستر کے سرحانے کی نیچے وہ پیسے رکھ بھی ہے اور خاموشی سے پھر واپس اپنے محل میں آ گئی اویس موچی کی ماں نے جب وہ پیسے دیکھے تو بہت حیران ہوئی اس نے جلدی جلدی اپنے بیٹے کو ان پیسوں کے بارے میں بتایا اس کی ماں کو لگا کہ شاید جو لوگ کل اسے گھر چھوڑنے آئے تھے ان میں سے کسی خدا ترد شخص نے یہ پیسے رکھے ہوں گئے لیکن پیسے تو اچھے خاصے تھے مگر اویس موچی کا ذہن بلکل بھی اس جنزادی کی جانب نہیں گیا وہ وقتاً وقتاً ان کے گھر چکر لگاتی اور پیسے وغیرہ کا انتظام کر کے آتی مگر یہ سوچ کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن آخر شہزادی گل بدن کی جانب کیوں نہیں آ رہا اس نے بہت سوچا اور پھر اس کے گھر میں پیسوں کے علاوہ بھی واضح تبدیلیاں کرنا شروع کر دی اکثر وہ پکا پکایا کھانا رکھا تھی کبھی ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کر آتی اور کبھی کبار تو اس کی ماں کی ٹانگیں بھی دبا دیتی ان سب سے اویس کی ماں حیران تو بہت ہوتی مگر خوش بہت زیادہ تھی لیکن اویس کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا اب اویس بلکل تندرست ہو چکا تھا اور دوبارہ اپنے کام شروع کر چکا تھا وہ ادھر ہی درخت پر بیٹھی اور اسے مسلسل دیکھتی رہتی تھی وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن اسے خوف تھا کہ اگر یہاں پیچ راستے وہ اس سے بات کرے گی تو خدا جانے سب لوگوں کے سامنے کوئی گھڑ پڑھنا ہو جائے اور گھر میں اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی آخر ایک دن اس نے حمد کر ہی لی اور جب وہ مسجد سے نکل رہا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے درخت کی پچھلے آتے میں لے گئی اب کی بار اویس بہوش نہیں ہوا تھا ویسے بھی اب وہ انسانی روپ میں اس کے سامنے موجود تھی اس نے اسے ساری بات بتائی اور جلدی سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا اچھا تو تم ہو وہ جو ہم پر اتنی دیر سے اتنی انعیات کر رہی تھی شہزادی بلبدن نے اسے کہا ہاں جیسے تو تم جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ میں ہی ہوں تمہاری ماں نے تو بہت جلد نوٹس کر لیا تھا وہ ہستے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں میں جان گیا تھا کہ یہ تم ہو بگر میں خاموشی سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں بھی تمہاری محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا مگر میں تمہاری طرح اپنی مرضی سے نہ تمہارے سامنے آ سکتا تھا اور نہ ہی محبت کا اظہار کر سکتا تھا بس اسی لئے خاموش رہا اس کے چند نیروں کے بعد ہی سردار سلوانہ بھی ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ سے اپنے شاہی تخت پر بیٹھ گیا دونوں خاندانوں کی رزمندی سے جنزادی اور موچی کی شادی کر دی گئی اور وہ ہسی خوشی رہنے لگے